اسلام علیکم ویورز پاکستان پروفٹی لیڈرز کے اوفیشل یوٹیوب چینل سے میں آپ کا ہوسٹ ادنان شبیر اور آج میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے والا ہوں کہ جو گراؤنڈ فلور کے شو رومز ہیں چاہے وہ مین جناہ کا گراؤنڈ فلور ہے یا ہم امتیاز کی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ میڈوے کمرشل ہے یا اس کے علاوہ پریسنٹ 8 یا پریسنٹ 6 کے کمرشل کے اوپر جو ہمیں گراؤنڈ فلور کے شو رومز دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی کیا فادیت ہے آیا ان کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور اگر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم کس حد تک کا جو پروفٹ ہے وہ گین کر سکتے ہیں اور آیا ہمیں صرف گراؤنڈ اگر ہم کمرشل پروپٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ایک اچھا بجٹ رکھتے ہیں اگر ہم ایک اچھی سٹرنٹ رکھتے ہیں اپنے پیسوں کی تو کیا میں گراؤنڈ فلور کے شوروم کی طرف موف کرنا چاہیے دیکھیں اگر اس کی افادیت کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں تو دیکھیں اگر ہم مین جنایا ایوینیو کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ تو ہیت سکیر سے ٹریول کرتے ہیں پتین پارک کی طرف تو آپ کو دو سائیڈز ملتی ہیں سائیڈ اے اور سائیڈ بی آج سے اگر ایک سال پہلے کی بات کی جائے تو گراؤنڈ فلور کا جو ریٹ تھا اپروکسی میٹلی وہ دیکھنے کو ملتا تھا پچاس یا پچپن ہزار پی پار سکیر فیٹ اور آج جس سپیڈ کے ساتھ یہاں پر کنسٹرکشن ریولیشن آیا ہے جس حساب سے بیلنگز بن رہی ہیں جس حساب کے ساتھ یہاں پر لوگ شفٹ ہو رہے ہیں جس حساب سے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ فوٹ فال دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کی اگر میں کرنٹ ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں 3 اکتوبر 2022 کی دن یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تو آج دیکھیں یہاں پر آپ کو گراؤنڈ فلور بکنگ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے پر سکیر فیٹ جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے تو ریڈی پروپٹی پھر الٹی میٹلی سے تھوڑی سی مہنگی کوٹ ہوگی یعنی کہ گراؤنڈ فلور کے شو رومز کی قیمتیں بڑی سویڈ کے ساتھ اوپر جاتی ہیں اور ان کے اندر پروفٹ کا جو مارجن ہے ایز کمپیریزن ٹو ادر فلورز اور ریزیڈنشل پروپٹی بہت زیادہ ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انویسٹر حضرات نے پروپٹی کے تھرو انویسٹمنٹ کر کر اگر بہت زیادہ پروفٹ گین کیا ہے تو آلٹی میٹلی جو کمرشل پروپٹی ہے is a best option ایز کمپیر ٹو ریزیڈنشل پروپٹی اسی طرح اگر میں رینٹل انکم کی بات کروں تو آلٹی میٹلی یہاں پر اگر لاسٹ یئر کی بات کرتے ہیں تقریباً تین سے چار لاکھ روپے جو تھی وہ رینٹل انکم تھی گراؤنڈ فلور کی لیکن آج الحمدللہ ان کی ویلیوز جو ہیں وہ مچیور ہو چکی ہیں آج آپ کو تقریباً پانچ سے چھ لاکھ روپے جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کا رینٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا میڈوے کمرشل کو چونکہ میڈوے کمرشل وہ ایریا ہے جہاں پر اس ٹائم بھی آپ کو تقریباً تین سو سے زیادہ بیلڈنگز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں انہوں میں سے کچھ آپریشن ہول ہو چکی ہیں کچھ انڈر کنسٹرکشن ہے کچھ کا گریز سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کچھ کا پوزیشن اناؤنس ہو چکا ہے جہاں پر آپ فوراں موو کر سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کے شو روم اس ٹائم پر اگر آپ بکنگ پر لیتے ہیں تقریباً آپ کو پچاس سے پچپن ہزار پی پر سکیر فیٹ جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر میں اس کی رینٹل اماؤنٹ کی بات کرتا ہوں تو رینٹل اماؤنٹ یہ میں پری بکنگ کا ریٹ بتا رہا ہوں آپ کو تو پری بکنگ کا ریٹ جو ہے وہ پچاس سے پچپن ہزار پی پر سکیر فیٹ اس ٹائم پر کوٹ ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم ریڈی شو روم کی بات کرتے ہیں چاہے میڈوے اے ہے یا میڈوے بھی ہے وہاں پر ہم کسی ریڈی شو روم کی بات کرتے ہیں جس میں ہم فوراً اپنی شفٹنگ کر سکتے ہیں وہاں پر تقریباً آپ کو جو ہے پینسٹ سے ستر ہزار پی پر سکیر فیٹ پر جو ہے وہ چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں تو اسی اگر ہم گرونڈ فلور کی بات کرتے ہیں تو قریباً پینس سے چالیس زار پی آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے وہاں پر چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک سال کے اندر جس حد تک کنسٹرکشن ریولیشن آیا ہے اس ریولیشن کی وجہ سے آج الحمدللہ ان کی ویلیو اچھی خاصی اپریشیٹ ہوئی ہیں ویلیوز مچیور ہو چکی ہیں اور جن لوگوں نے الحمدللہ گرونڈ فلور کے شو روم میں بکنگ کروائی تھی الحمدللہ آج ان کو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اور اپنا فیوچر جو ہے الحمدللہ سکور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں جیسے جیسے ہم فلور وائز اوپر جاتے ہیں یوں نو ویل کے چیزوں کا رینٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جب آپ گرونڈ فلور کی بات کرتے ہیں تو گرونڈ فلور کا جو رینٹ ہے اس ٹائم پر اگر میڈ وے کی میں بات کرتا ہوں تو تقریباً دو سے اڑائی لاکھ روپے جو ہے گرونڈ فلور کا جو ہے وہ اس ٹائم پر رینٹ چل رہا ہے اور اگر آپ پری بکنگ پر کچھ چیز لیتے ہیں یعنی اڑائی یا تین سال کے پیمنٹ پلین کے اوپر تو الٹی میٹلی جب اڑائی یا تین سال بعد اس بیلڈنگ کا پوزیشن ملے گا تو اس کے ساتھ اس کی جو رینٹ کی ویلی ہوگی وہ بھی ایلٹی میٹلی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوگی اور پر سکیر فٹ جو ریٹ ہے وہ بھی الحمدللہ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد کہ چاہے مین جناہ ایوی نیو ہے چاہے آپ میڈوے کمرشل ہے چاہے پریسنٹ ایٹ یا پریسنٹ سکس کا کمرشل ہے آج اگر پری بکنگ کے اوپر آپ کہیں پر گراؤنڈ فلور کے شو روم کے اندر بکنگ کرواتے ہیں تو میرے خیال یہ اس ٹائم کی بحریہ ٹاؤن کے اندر کی آپ کی سب سے بہترین اور سب سے سکیور انویسٹمنٹ ہے آنے والے ٹائم کے لیے چونکہ یونو ویل کہ پراپٹی کی ویلیوز ہمیشہ مچیور ہونے میں کچھ نہ کچھ ٹائم فریم ریکوائر ہوتا ہے چاہے امتیاز کے سراؤنڈنگ کے کوئی پروجیکٹ ہیں چاہے پریسنٹ سکس یا ایٹ کا گراؤن فلور ہے چاہے میڈوے کمرشل کا گراؤن فلور ہے میڈوے کمرشل میں الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس بہت ریزنیبل پرائز پر انویسٹر ریٹ کے اوپر ہمارے پاس الحمدلللہ چیزیں موجود ہیں اور بہترین لوکیشن کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو اگر ہمارے ویورز ہمارے کلائنٹس کا بجٹ الحمدلللہ ٹھیک ہے اور وہ گراؤن فلور میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرے خیال میں ان کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں جسی حساب سے کنسٹرکشن کاؤسٹ ڈیلی بیسز پر انکریز ہو رہی ہے تو آنے والے ٹائم پر گراؤن فلور کے شو رومز کا ریٹ ایک بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر جائے گا اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا پرافٹ کین کریں گے بیری ایٹ آن کراچی کے اندر کسی بھی پرائیوٹ پروجیکٹ کے اندر بوکنگ کے لیے گراؤن فلور کے شو رومز کو اویل کرنے کے لیے بوکنگ کروانے کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر 03248341025 اپنا بہت سارا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ